اگر آج آپ پہلی بار میری آواز سن رہے ہیں اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز بیل کا آئیکن پرس کرنا نہ بھولیے گا چلیں جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا تین میں آپ بہت زبردست دینے والی ہوں میری اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آخر میں بلکل ایک زبردست سا ٹویسٹ آنے والا ہے میرے ہیزبن کو کچھ کام تھا اور آوٹ آف دو سٹی کام تھا ہم لوگ دائیت کی طرف جا رہے تھے تو سوچا کے چلیں دائیت کا سفر ہے اور رات کا ٹائم ہے تو چلیں اچھا ہے ہم سب ساتھ چلتے ہیں اور لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی تو جی ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے آگے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا آنے والا ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت مزا آئے گا دیکھ کر بی ویڈ می گانوں نے بھی ہمارا بڑا خوب ساتھ دیا اس سفر میں بڑے ہی زبردست سکانے لگے ہوئے تھے بہت ہی رومنٹک ٹائپ کے گانے لگے ہوئے تھے اور ہمارا سفر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا تھا بڑے انجوائے کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے اور ایس یوزیل کہ میں نے ویڈیوز بھی بنانے تھی تو میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا مجھے اچھا لگا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ جرنی شیئر کرنی چاہیے اور لکی لی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے تو ساری چیزوں کو میں نے کیپچر کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہم لوگ ایک لوکیشن فائنڈ آٹ کرنے جا رہے تھے اور لوکیشن میپ بھی ساتھ ساتھ ہمارا آن تھا ہم اس کو بھی فوکس کر رہے تھے کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں تو رو جی جو لوکیشن میپ ہمیں جس جگہ پہ لے کے گئی وہی تو اس پوری پوری ویڈیو کا میں کہتی ہوں انٹرسٹنگ پارٹ ہونے والا ہے آپ سب لوگوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آگے ہونے کیا والا ہے اسی لیے میں اس سسپنس کو برقرار رکھوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ آگے تک جائیں اس سفر کو میرے ساتھ سپنڈ کریں اور آگے دیکھیں کہ جس طریقے سے میں نے ایکسپیرینس کیا اس سیچوئیشن کو تو میں چاہتی ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ اسی سیچوئیشن کو فیل کریے کہ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے ساتھ کیسی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے کچھ مزے کا تھا کچھ مطلب بعد میں سوچنے کے بعد تو دیفنیٹی وہ بہت فن لگتا ہے but at the time کبھی کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس جیس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں یا ہم اس جیس کے بارے میں پلان نہیں کر کے آئے ہوتے ہیں but آگے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے you never know so I'm not going to tell you کہ آگے کیا ہوتا ہے so you have to be with me آخر تک دیکھئے گا اس time تک تو ہم لوگ بہت انجوئے کر رہے تھے گانے سن رہے تھے بچے سنیکس کھا رہے تھے اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس ساری جنرنی کی اچھی سی ویڈیو بناو اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو ایکسپرینس میں نے لیا ہے وہی ایکسپرینس میں آپ کو بھی فیل کرواؤں ہمارا ابھی تک کا سفر تو بہت ہی انٹرسنگ جا رہا تھا بہت مزہ آ رہا تھا ہمارے اس سفر میں ہماری الیکسا میڈم بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھیں ان کے بہر گھر سے نکلنا بڑا ہی impossible ہو جاتا ہے جیسی ہی کوئی نیو لوکیشن پہ جانا ہوتا ہے تو میڈم الیکسا کو ہم فوراں سے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بلکل صحیح رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پوائنٹ پہ پہنچا دیں اور جب میڈم الیکسا اپنی یاداش کھو بیٹھ ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو مزہ آ جاتا ہے اور سپیشلی جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو بہت ہی مزے کا تھا ویسے جب سے الیکسا میڈم کی پیدائش ہوئی ہے تب سے لوگ اپنی لوکیشنز بھول چکے ہیں میرے ساتھ ساتھ الیکسا بھی آپ لوگوں کو انٹرٹین ضرور کر رہی ہوگی پیچھے الیکسا کی آوازیں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں اور یہ ہمارے رومانٹک سفر بن گیا ہورر مووی میں جی ہم لوگ پورا راستہ بھول گئے اور ہم لوگ کسی ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ نہ کوئی بندہ تھا نہ کوئی بندے کی ذات تھی اور صرف اور صرف یہ خوفناک جگہ اور ہم لوگ اتنے زیادہ گھبرہ آ گئے اتنے زیادہ گھبرہ آ گئے کہ ایک تو لوکیشن رکھ نہیں رہی تھی الیکسا میڈم ہمیں لے کر جائی جا رہی تھی آگے اور ہمیں بلکل بھی پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اب یہ راستہ کہاں تک جانا ہے ابھی تو یہ سفر شروع ہوئے ابھی تو ہم اس جگہ پہ انٹر ہوئے ابھی آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور آگے تک ضرور جائیے گا کیونکہ ہمارا جو رومانٹک سفر تھا وہ کیسے ایک ہورر مووی میں کنورٹ ہو گیا ہمیں خود نہیں پتا چلا اس ٹائم پہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن اب میں تھوڑا سا کام فیل کر رہی ہوں اس چیز کو انجوئے کر رہی ہوں ایک تو مومنٹ ہمیں کافی خبرا گئے تھے کیونکہ ایک تو ہمیں کس چکا پہ پہلی بار آ رہے تھے اور اس طریقے سے الیکسا میڈم کی یعزاج کھونا اور پھر ہم لوگوں کا راستہ گمنا بہت ہی ہوریبل سیچویشن ہو چکی تھی ہمارے لئے یہاں تک تو آپ لوگوں کو لائٹے نظر آ رہی ہیں کہ کچھ گھر تھے چھوٹے چھوٹے جہاں پہ لوگ تھے یہ دیکھیں میری بیٹی بھی فلان ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پہ آ گئے ہیں بچے بھی فل سہم گئے تھے کیونکہ وہاں پہ کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بہت دور دور تک بہت اندھیرہ تھا اور کوئی گاڑی نہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو میرے بچے بھی کافی زیادہ گھبر آ گئے تھے ان فیکٹ میں بھی بہت گھبر آ گئی تھی لیکن بس شکر الحمدللہ ہم لوگ یہی میں تھے تو وہاں پہ تو سیفٹی ہے بٹ دوسری چیزوں کا بھروسہ نہیں ہے تو یہ بڑا ہی ہورر سیچویشن تھی بہت ہی ہورر سیچویشن چاروں طرف اندھیرہ اور یہ جو آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ ہمیں بھی بس دور سی نظر آ رہی تھی پر ہمیں یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاتی ہوں کیمرہ بھی میرے تھوڑا سے بلرڈ ہو رہا ہے لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں میں کہ کس طریقے سے خاموشی اندھیرہ اور شام کو عشاء کا ٹائم ہو رہا تھا جس وقت ہم لوگ اس پوائنٹ پر پہنچے تھے تو ہم لوگ بلکل لوکیشن بھول چکے تھے اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کہاں جانا ہے آگے اور الیکسے میڈرک ہمیں بس اپنا کیری آن کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ چلتے جائیں چلتے جائیں جو لوگ اس طریقے کے اندھیرے بیعبان جو وہ پر جائے پر ویڈیوز بناتے ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو وہ تو آوارڈ ویننگ ہے کہ جو اس سیچویشن میں بھی اپنے آپ کو بڑا ہی کام لگتے ہیں کہ ہم لوگ فری فیملی تھے مقصاص تھے لیکن اس کے بابوجود بھی کہ ہم سب اندر ہی اندر سے بہت خبر آئے ہوئے تھے بہت روڑے ہوئے تھے کہ آگے پتہ نہیں کہاں تک ہم نے جانا ہے تو یہ ایک مسجد ہمیں نظر آئے جہاں پہ اشرت کی اعظام ہو رہی تھی اس ٹائم پہ تو ایک دو لوگ اندر جاتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس کے بعد ایک ایسا راستہ آتا ہے جو کہ آپ امیجن کریے کہ جیسے ایک ہورو مووی میں انسان پھستے ہیں تو وہی سیچویشن ہمارے ساتھ ہوئی تھی ہم بلکل بھی راستے کا پتہ نہیں تھا بس ہم چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے اور بلکل بھی ایسا خوفناک منظر تھا کہ میں اس ٹائم پہ ایسا ہی ڈر رہی تھی لیکن ہم لوگ شو کر رہے تھے کہ ہم لوگ نہیں ڈر رہے کیونکہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ گھبر آ جاتے اور میری بیٹی تو ہوریڈی بہت گھبر آئی ہوئی تھی بیچاری میری بیٹی بھی کافی زیادہ گھبر آ گئی تھی اور اس کے لئے تو یہ سیچوئیشن بلکہ اس کے لئے کیا ہم سب کے لئے یہ والی سیچوئیشن بلکل نہیں ہوتھی ہم لوگ یہ چیزیں اکثر جو ہے یوٹیوب پہ دیکھتے تھے یا تو موویز میں دیکھتے تھے پر فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ادھر آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا اتنی خاموشی نہ کوئی لائٹ نہ کوئی گھر اور اس سیچوئیشن میں بچوں کے ساتھ آدھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے بلکہ آدھی رات تو نہیں تھی 8.30 کا ہی ٹائم تھا بلکہ یہ دیکھئے اس ٹائپ کے درخت تھے وہاں پہ جو کہ بالکل ہی ایک اچھی بھی فیلنگ ہورر فیلنگ دے رہے تھے اسی طریقے سے ہم ایسا ایسا آگے تو بڑھتے جا رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں کے پیچھے جانے جو سیمی سیچوشن ہمارے ساتھ تھی یہ سفر بہت ہی ہورر تھا بہت ہی ہورر نہ کہیں پہ روشنی تھی نہ کہیں پہ لوگ تھے اور جس طریقے کہ یہاں پہ درخت تھے جو ٹریز تھے وہ بالکل ہی ایک ہورر مووی کا امپیکٹ دے رہے تھے بلکل ہی اتنے بڑے بڑے بھی آپ دیکھیں گے آگے آئیں گے یہ دیکھئے بلکل ہی ہورر موووی والے لوگ تھی اور فیلنگ بھی ایکسیکلی سیم تھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہمیں لائف میں فرس ٹائم ہوا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کتنا کریپی ہے اور جس امیجن کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا کتنا کریپی ہوگا اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے سلولی سلولی اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جا کے ایک پوائنٹ پر راستہ ہی ختم ہو جاتا ہے جہاں پر بلکل ہی ہم لوگ جان نہیں سکتے ہیں بلکل ہی سہرہ شروع ہو جاتا ہے ڈیزر شروع ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے ساہییی ڈیسائید تھے کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ واپس ہی ملچ جائیں اس سے آگے جانا اس بگ رسک تو پھر ہم واپس اپنے گاری اسی ٹائم ہم لوگوں نے واپس مول لی اور اپنے گھر کی طرف سوچا کہ واپس چلتے ہیں بس اسی طریقے سے ہم سلولی سلولی پھر اپنے روڑ کی طرف جانا لگے کیسا لگا آپ کو میرا جمپ سکیئر بہت سے لوگوں کے فون بھی ہاتھ سے گرنے والے ہوں گے ہم لوگوں نے دیرک میں تیس ہوگیا ہوں گے ہم لوگوں نے دیرک میں تیس ہوگیا ہوں گے موسیقی 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 ہم لوگوں کو انجور نظر آیا تو اب ہم لوگوں نے اپنی سپیڈ انٹریز کر دی کہ جوہے آپ گھر سے واپس چلتی ہیں جو لوکیشن تھی وہاں تک ہم پہنچنے ہیں بٹھا ہم لوگوں نے ایک اندوینچریس رائیڈ زیرے کر لی بس اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں اور ہمارا سفر تو بہت انٹرسٹنگ رہا پہلے ہم بہت خوش خوش ایک موڈ میں آ رہے تھے اور جب ہمارے ساتھ میں یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہماری سیچوئیشن کچھ اور تھی بہت مزہ آیا اوورال بہت انجوئی کیا آپ لوگوں کی مجھے ضرور بتائیے گا کہ جیسا میرا سفر گزرا کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا میرے سفر میں میرا ساتھ دیکھ کر جس طریقے سے میرے ہارٹ بیٹ اپ ان ڈاون ہو رہی تھی کیا آپ لوگوں کی بھی ہارٹ بیٹ اپ ان ڈاون ہوئی فور شو ایک پوائنٹ پہ تو ضرور ہوئی ہوگی جب آپ کو اتنا پیارا سا جمپ سکیر ملا ہوگا مجھے اس بات میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے سمائل کا ریزن بنی تو آپ لوگ بھی کوشش کیایا کریں کہ چھوٹی سی زندگی ہے خوشیوں سے گزاریں خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں خوشیوں سے گزاریں